بھارت کے دو پاڑوں سی دیش جن کے کان سیمہ پر امیشہ بیباد رہتا ہے نمبر ون پاکستان کے ساتھ جمہو کسمیر کو لے کر سیمہ بیباد ہے وہیں دوسری اور چین جن کا تو کہنا ہی کیا چین کے ساتھ جتنے بھی دیشوں کی سیمہ لگتی ہے ان میں ادھکانس دیشوں کے ساتھ تو چین کا سیمہ بیباد چلتا رہتا ہے اور بھارت کے ساتھ چین کا بیباد اکسائی چین میں ہی نہیں بلکہ اروناچل پردیش کو اپنا بتاتا ہے چین اروناچل پردیش کو دکھنی طبت کہتا ہے اروناچل پردیش کو لے کر چین کے ساتھ لمبے سمیں سے سیمہ بیباد جاری ہے چین اروناچل پردیش کے نبے ہجار برک کلومیٹر کی جمین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے وہیں بھارت سرکار نے کہا ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا حصہ ہے وہ رہے گا لیکن چین آج بھی اسے ماننے کو تیار نہیں ہے بھارتوے چین کے بیچ سیمہ بیباد کو لے کر کئی بیٹھ کے ہوئی ہے لیکن آج تک ہی ہم ادھا نہیں سلج پائے اور سیمہ بیباد کے کان دونوں دیش 1962 میں یود کر چکے ہیں جب بھی بھارت کے راشت پردیش پردان منطری یدی اروناچل پردیش کی یاترہ پر جاتے ہیں تو چین کو بڑی تکلیب ہوتی ہے کیونکہ چین اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے جب بھارت کے اوپر راشت پردیش شریف وینکیا نالڈو اروناچل پردیش کی یاترہ پر گئے تو چین کے ویدیش منطری نے کہا کہ بھارت کسی بھی پرکار کی ایسی حرکت نہ کرے جس سے بھارتوے چین کے بیچ کوئی سیمہ بیوا دو اس کے بعد بھارت کے ویدیش منطرہ لے نے چین کو یاد دلائیا کی اروناچل پردیش بھارت کا ابھی ننگ ہے چین نے ایسا پہلی بار نہیں کیا ہے اس سے پہلے بھی چین ایسی بیان باجی کرتا رہتا ہے جب 2019 میں پردان منطری نریندر موڈی بھی اروناچل پردیش کی یاترہ پر گئے تو چین پھر نراج ہوا اور کہا کہ بھارت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے پہلے بھی جب پردان منطری منموہن سینے نے بھی اروناچل پردیش کی یاترہ کی تو چین نے اس یاترہ کا ویرود کیا تھا لیکن چین اروناچل پردیش کی یاترہ پر اتنا ویرود کیوں کرتا ہے چین کا یہ پریاس ہے کہ جب بھی بھارت کا کوئی منطری اروناچل پردیش کی یاترہ پر آئی تو چین میں اس کا ویرود کیا جائے گا تاکہ یہ ہے ویباد اسی طرح بنا رہے چلیے ہم اس ٹوپی کو پورا سمجھتے ہیں کہ اروناچل پردیش کو چین اپنا کیوں بتاتا ہے اور اروناچل پردیش کا اتحاس کیا ہے چلیے اس ویشے کو آگے بڑھاتے ہیں اروناچل پردیش بھارت کا اتر پوروی راج ہے جس کا ارت ہے اوگتے سورے کی بومی اروناچل پردیش کی سیمائیں دکشن میں اسم پورو میں میان مار پسچن میں بھوٹان اتر میں سیمہ چین سے لگتی ہے بھارت کی چین سے سیمہ 3488 کلومیٹر لمبی سیمہ لگتی ہے یہ سیمہ تین سیکٹر میں بٹی ہے اسٹرن میڈل اور ویسٹرن آج ہم اسٹرن سیکٹر کو سمجھتے ہیں جس میں سکیم اور اروناچل پردیش سے سیمہ لگتی ہے جو 1346 کلومیٹر لمبی ہے چین اروناچل پردیش پر دعوی کرتا ہے جبکہ لدہ کے قریب 38,000 ورک کلومیٹر کے اسے پر چین کا قبضہ ہے اروناچل پردیش پہلے اسم کا عباد تھا اروناچل پردیش کا پراتشی نتیاس وہاں کی جنزاتیوں کا ہے اروناچل پردیش میں جیون یاپن کے لیے مکی کرسی ہے اروناچل پردیش کے پریٹک سطلو میں توانگ مٹھ دیرانگ اٹھانگر مالینی تھان آدھی پرمک ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پرسو رام نے پرائش چیت کیا تھا اروناچل پردیش کا پراتشی نتیاس بہت کم ملتا ہے مانا جاتا ہے کہ پانچ سو اسوی پورو سے چھ سو اسوی تک مونپا راجونس اسٹیتوں میں تھا اس کے بعد لگ بگ گیارہ سو ستیاسی میں ویر پال نے سوتیا راجونس کی ستاپنا کی تھی سورنگری اس کی راجدانی تھی لیکن رتن دوج پال نے اس کے استان پر رتنپور کو راجدانی بنایا تھا اس کے بعد بارہ سو ستیاسی میں اہوم راجونس نے اپنا راج قائم کیا اہوم راجاؤں نے اسم میں مغلوں کے وستار کو روک دیا تھا انہوں نے ہر بار مغلوں کو رایا تھا انہیسویں صدی کی شروعات میں اہوم لوگوں میں گرہی اچھڑ گیا اسی کا فائدہ اٹھا کر برما کی سینہ نے آکرمن کر دیا تھا اور وہاں ایک کٹ پتلی راجہ کو ستاپر بیٹھا دیا تھا لیکن اس کے بعد انگریجوں نے اسم پر آکرمن کیا پہلے اینگلو برمی یود میں انگریجوں نے برما کی سینہ کو وارا دیا اور یانڈوبہ سندی نے بریٹیس بھارتی اتحاس کے سب سے لمبے اور سب سے مہنگی یود کو سماپت کر دیا اور اس کے بعد یہ چھتر انگریجوں کے انترگیت آ گیا تھا انہیسو چودہ میں کچھ آدیباسی چھتروں کو بریٹیس بھارت نے اسم پرہنچ سے درانگ وے لکھیمپور جلیوں سے الگ کر کے نورت اسٹ پرینٹیر ایجنسی کی ستاپنا کی گئی جس سے نیفہ کا آ جاتا ہے اس کے بعد یہ ویدیش منترالے کے انترگیت آ گیا تھا 20 فروری 1987 کو ارونہ چل پردیس بھارت کا 24 راجی بن گیا تھا یہ تھا ارونہ چل پردیس کا ایتیاز اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ چین ارونہ چل پردیس پر اپنا دعویٰ کیوں کرتا ہے چلیے اسے سمجھتے جب بھارت میں بریٹیس آسن تھا اس سمیہ تیبت ایک سو تنتر دیش بن چکا تھا تیبت اور بھارت کے بیچ کوئی سپشٹ سیما ریکھا نہیں کھینچی گئی تھی لیکن 1914 میں سیملہ سمجھوتا ہوا تب تیبت چین اور بریٹیس بھارت کے پرتی نیتیوں کی بیٹھ کوئی جس میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا بھارتوے تیبت کی سیما ریکھا کہاں سے کہاں تک ہوگی اس بیٹھ کے دکاری سر انڈری میک مون نے بھارتوے تیبت کی بیچ ایک سیما ریکھا کھینچ دی جس کو آج میک مون لائن کے نام سے جانتے ہیں ارونہ چل پردیس کے چھتر کو بریٹیس بھارت کا عصہ مانا گیا لیکن چین کہتا ہے کہ ہم میک مون لائن کو نہیں مانتے کیونکہ وہ بانتے ہیں کہ تیبت کبھی الگ دیس تھا ہی نہیں اور نائیوے کبھی اجاد تھا تو وہ خود سے کوئی سمجھوتا کیسے کر سکتا ہے تیبت چین کا عصہ تھا اور چین نے تیبت کو کبھی سوتن تردیس نہیں مانا تو تیبت دورہ سائن کیا کہ سیملہ ایگریمنٹ ہم نہیں مانتے لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ 1914 میں جب میک مون لائن کھینچی گئی تھی تب تیبت سوتن تردیس تھا یعنی تیبت پر چین کا ساسن نہیں تھا اس لیے اپنے دیس کی طرف سے شیمہ سمجھوتا کرنے کا پورا عدکار ہے لیکن جب چین نے تیبت پر عدکار کر لیا تب تیبت چین کانگ بن گیا اب تیبت پر چین کا کبھ جائے تیبت کے دکشن میں ارونہ چل پردیس ہونے کے کارن اس لیے چین ارونہ چل پردیس کو دکشنی تیبت کہتا ہے اس لیے چین ارونہ چل پردیس پر اپنا دعویٰ کرتا ہے لیکن ارونہ چل پردیس بھارت کا اس ساتھ تھا اور رہے گا ابھی ہم نے سمجھا کہ چین ارونہ چل پردیس پر اپنا دعویٰ کرتا ہے آخر چین ارونہ چل پردیس پر کیوں دعویٰ کرتا ہے اسے چین کو کیا بینیفیٹ ہے تیبت میں بہت درم ہے اور جب چین نے تیبت پر قبضہ کیا تب دلائی لحمہ 1969 کو بھارت میں آگے تھے توانگ مٹ بودھ درم کے لیے سب سے پویتر استانوں میں سے ایک ہے یہ ہے توانگ مٹ ارونہ چل پردیس میں ستیت ہے اور یہ بھارت کا سب سے بڑا بودھ مٹ ہے اسی لیے چین ارونہ چل پردیس کے توانگ چیتر پر اپنا دعویٰ کرتا ہے جہاں وشال بودھ مٹ ہے چیبت میں جس طرح اجادی کی مانگے اٹھ رہی ہے وہیں چین کو ڈر ہے کہ یدی دلائی لحمہ جو آج بھارت میں ہے توانگ مٹ سے اپنا کوئی اترہ دکار یعنی نئے دلائی لحمہ کو گوشیت نہ کر دیں بلکہ چین چاہتا ہے کہ توانگ مٹ پر چین کا دکار ہونے پر چین خود کی طرف سے ایک دلائی لحمہ گوشیت کرنا چاہتا ہے تاکہ دبت سے اجادی کی مانگے نہ اٹھے پورو ویدے سچیو شیر سنکر مینن نے اپنی کتاب choice in the side making of india's foreign policy میں بتایا کہ بیجنگ نے لمبے سمیے سے یہ ساپ کر دیا ہے کہ وہ توانگ کی چھتر کو چاہتا ہے لیکن بھارت سرکار نے بیجنگ کی اس مانگ کو لگاتار ویرود کیا ہے اور کہایا کہ چین اکسائی چین کے چھتر کو کھالی کردی ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب جرور کریں